اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدعی کے ذمہ گواہ کو لانا لازم ہے اللہ تعالیٰ کا قول اے ایمان والو جب تم ایک مدت معینہ کے لئے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو اور تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے بلکہ لکھ دے اور جس پر حق ہے وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے اگر وہ شخص جس پر حق احمق یا ضعیف ہو یا وہ لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور مردوں کو دو گواہ مقرر کرو اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہو جنہیں تم پسند کرو تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے گواہ جب بلائے جائیں تو جانے سے انکار نہ کریں اور ایک مدت مقررہ تک ادھار کے معاملہ کو لکھنے میں کتاہی نہ کرو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے اور شہادت کے لئے مضبوطی کا باعث ہے اور اس کے قریب ہے کہ شک میں نہ پڑو گے مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جو تم آپس میں کرتے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں اور جب خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ مقرر کرو اور نہ قاتب اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری شرارت ہے اور اللہ تعالی سے ڈرو اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالی کا قول اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لئے گواہی دو اگرچہ تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو امیر ہو یا فقیر تو اللہ تعالی ان دونوں کا نگہبان ہے تو تم انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اگر تم بات بنا کر گواہی دوگے یا آراز کروگے تو اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باقبر ہے حجاج عبداللہ بن عمر نمیری لیس یونس ابن شہاب عروہ اور ابن مسیب اور القماہ بن وقاس اور عبید اللہ حضرت عائشہ پر تحمت کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کی حدیث دوسرے کی تصدیق کرتی ہے تحمت لگانے والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پر تحمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہا اور اسامہ رضی اللہ تعالی انہو کو بلایا جب وحی کے آنے میں دیر ہوئی تو ان دونوں سے اپنی بیوی کے جدا کرنے کے متعلق مشورہ لیا تو اسامہ رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی میں بھلائی ہی جانتے ہیں اور بریدہ نے کہا میں نے ان میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی بجز اس کے کہ وہ ایک کم سن عورت ہیں آٹا گوند کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اس کو کھا جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص اس کی جانب سے عذر خواہی کر سکتا ہے جس نے مجھے میرے اہل بیعت کے متعلق عذیت پہنچائی یعنی تحمت لگائی اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی میں بھلائی ہی دیکھتا ہوں اور لوگ ایسے آدمی سے تحمت لگاتے ہیں جس کو میں نے بھلا ہی ابو الیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب انساری اس باغ کے ارادہ سے روانہ ہوئے جہاں ابن سیاد تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کی آڑ میں چھپ چھپ کر چلنے لگے تاکہ ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اور اس کی بات سن لیں اور ابن سیاد اپنے فرش پر ایک چادر میں اپنا موہ لپیٹے ہوئے لٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا لیکن ابن سیاد کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کی آڑ میں چلے آ رہے تھے تو اس کی ماں نے پکار کر کہا کہ اے صاف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ابن سیاد یہ سن کر خاموش ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو حال معلوم ہو جاتا عبداللہ بن محمد صفیان زہری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ کرزی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی انہوں نے مجھے تلاق بتہ یعنی تین تلاق دے دیں پھر میں نے عبدالرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا لیکن ان کے پاس کپڑے کے حاشیے کی طرح ہے یعنی نامرد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو رفاعہ کے پاس پھر جانا چاہتی ہے یہ جب تک کہتو عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو لیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور خالد بن سعید بن آس دروازے پر حاضری کی اجازت کے منتظر تھے خالد نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا تم اس عورت کی بات نہیں سنتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باعواز بلند بات کر رہی ہے حبان جس سے اس نے نکاح کیا ہے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے بتایا چنانچہ ابو عہاب کے گھر ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں بھی معلوم نہیں کہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے اقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوار ہو کر مدینہ گئے اور عاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو عاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بات کیوں کر ہو سکتی ہے یعنی تو اس سے کس طرح نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس کے متعلق اس طرح کی بات یعنی دودھ پلانے کے متعلق کہی جا چکی ہے چنانچہ اقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرے سے اس کے بیان کیا سے لوگ جلد مر جاتے تھے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی حضرت عمر نے فرمایا واجب ہو گئی پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی بھی تعریف بیان کی تو انہوں نے فرمایا واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس مسلمان کی نیکی کی چار آدمی گواہی دے دیں تو اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے میں نے پوچھا اور تین میں بھی انہوں نے کہا تین میں بھی میں نے پوچھا کیا دو میں بھی انہوں نے کہا اور دو میں بھی پھر ہم نے ان سے ایک کے متعلق نہیں پوچھا آدم شعبہ حکم عراق بن مالک عرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے افلح کے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو حالانکہ میں تمہارا چچا ہوں میں نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تم کو میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ سے پلایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا افلح سچا ہے اس کو آنے دو مسلم بن ابراہیم حمام قطادہ جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بیٹی کے متعلق فرمایا کہ میرے لئے حلال نہیں تھے نصب سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں وہ میری رضائی بتیجی ہے عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر عمرہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا رسول 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 اللہ صلی اللہ اللہ اسم ادنی کیا جو حضرت حفстہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلان شخص ہے جو حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی چچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اگر فلان شخص جو میرا رضائی چچا تھا زندہ ہوتا تو کیا میرے پاس آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں محمد بن کثیر سفیان اشعس بن ابی شعصہ مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کون آدمی ہے میں نے عرض کیا یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں رضاعت تو وہی معتبر ہے جو بھوک کی حالت میں پیا جائے یعنی کم سنی میں ابن مہدی نے سفیان سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اسماعیل ابن وحب یونس لیس یونس ابن شہاب اوروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے گزوہ فتح میں چوری کی تو اس کا ہاتھ کٹ ڈالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کی توبہ اچھی ہوئی اور اس نے شادی کی بعد عذا وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیتی یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ زید بن خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ آدمی کو جس نے زنا کیا تھا سو کوڑے مارنے اور ایک سال تک جلا وطن کرنے کا حکم دیا عبدان عبداللہ ابو حیان تیمی شعبی نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ میری ماں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ مجھ کو حباہ کر دیں پہلے تو انکار کیا پھر ان کے دل میں آ گیا تو مجھے ایک چیز دے دی میری ماں نے کہا کہ میں راضی نہیں جب تک کہتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لے چنانچہ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اس وقت میں بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی ماں بنت رواحہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو کوئی چیز حباہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا بھی تیری کوئی اولاد ہے انہوں نے کہا ہاں ابو نعمان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ظلم پر گواہ نہ بناو ابو حریز نے شعبی کا قول نکل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا آدم شعبہ ابو جمرہ زہدم بن مدرب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے عمران نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کرن یا تین کرن کے بعد فرمایا کہ تمہارے بعد ایسی قوم پیدا ہوگی جو خیانت کرے گی اور اس میں امانت نہیں ہوگی اور گواہی دیں گے حالانکہ انہیں گواہ نہ بنایا جائے گا اور نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا محمد بن کسیر سفیان منصور ابراہیم عبید اللہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو قسم سے پہلے گواہی دے گی اور گواہی سے پہلے قسم کھائے گی اور ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو گواہی اور آہد پر مار پڑتی ہے عبداللہ بن منیر وحب بن جریر عبدالمالک بن ابراہیم شعبہ عبید اللہ بن عبی بکر بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا کسی آدمی کو قتل کرنا جھوٹی گواہی دینا غندر ابو عامر بحض اور عبدالسامد نے بھی شعبہ سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے مسدد بشر بن مفضل جریری عبدالرحمن بن عبی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں لوگوں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ سن لو جھوٹ بولنا اور بار بار اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے اور اسماعیل بن ابراہیم نے بواستہ جریری عبد الرحمن روایت کیا محمد بن عبید بن میمون عیسیٰ بن یونس حشام قروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے اس نے مجھے فلا آیت کی یاد دلائی جس کو میں فلا صورت میں بھول گیا تھا عباد بن عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تحجد پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد کی آواز سنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا عائشہ کیا عباد کی آواز ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم کر مالک بن اسماعیل عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات ہوتے ہی ازان دے دیتا ہے اس کے بعد کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم ازان دے یا فرمایا کہ ابن ام مکتوم کی ازان کی آواز سنی جائے اور ابن ام مکتوم اندھے تھے وہ ازان ہی نہ دیتے جب تک کہ لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہو گئی زیاد بن یحیہ حاتم بن وردان ایوب عبداللہ بن ابی ملیکہ مصور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کبائیں آئیں تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل شاید وہ اس میں سے مجھے بھی دے دیں میرے والد دروازے پر کھڑے ہوئے اور بات کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبا لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی خوبیاں دکھلا کر کہتے جاتے کہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی ابن ابی مریم محمد بن جعفر زید یاز بن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی ایک مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں ہے ہم لوگوں نے عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی ان کے عقل کا نقصان ہے ابو عاصم ابن جریج ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس دوسری سند علی بن عبداللہ یحییٰ بن سعید ابن جریج ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے نکاح کیا ایک سیاہ عورت آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موہ پھیر لیا پھر میں دوسری طرف سے آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تم اس سے کس طرح نکاح کر سکتے ہو جبکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس عورت کے رکھنے سے منع فرما دیا امہ آسم عمر بن سعید ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک عورت نے آ کر بیان کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں کر اس کا نکاح ہمیں رکھنا ممکن ہے جبکہ دودھ پلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کو اپنے پاس سے جدا کر دے یا اسی طرح کے الفاظ فرمائے ابو ربیح سلمان بن دعوود احمد فلیح بن سلمان ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس لیسی اور عبید اللہ بن عطبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے تحمت لگانے والوں کا واقعہ بیان کیا جو لوگوں نے ان پر لگائی تھی اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا زہری نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک ایک حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا ان میں سے بعض ایک دوسرے سے زیادہ یاد رکھنے والے اور بیان کرنے میں معتبر تھے اور ان میں سے ہر ایک کی حدیث کو جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نکل کی ہے میں نے یاد رکھا اور ان میں ایک روایت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نکل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے ان میں جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے کر جاتے ایک جنگ میں غزوہ بنی مستلق جانے کے لئے قرآن اندازی کی تو میرا نام نکل آیا میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ واقعہ پردہ کی آیت اترنے کے بعد کا ہے میں ہودج میں سوار تھی اور ہودج سمیت اتاری جاتی ہم لوگ اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزبہ سے فارغ ہوئے اور لوٹے واپسی میں ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کیا تو میں اٹھی اور چلی یہاں تک کہ لشکر سے آگے بڑھ گئی جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے حودج کے پاس آئی میں نے اپنے سینہ پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ میرا جزع ازفار کا ہار ٹوٹ کر گر گیا میں واپس ہوئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی اس کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی جو لوگ میرا حودج اٹھاتے تھے آئے اور اس حود کو اٹھا کر اس اونڈ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس حودج میں ہوں اس زمانہ میں عورتیں عموماً ہلکی پھلکی ہوتی تھی بھاری نہ ہوتی تھی ان کی خوراک قلیل تھی اس لیے جب ان لوگوں نے حودج کو اٹھایا تو اس کا وزن انہیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا اور اٹھا لیا مزید برآن میں ایک کم سن لڑکی تھی چنانچہ یہ لوگ اونٹ کو ہانک کر روانہ ہو گئے لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مل گیا میں ان لوگوں کے ٹھکانے پر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا میں نے اس مقام کا قصد کیا جہاں میں تھی اور یہ خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ جائیں گے میں اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند آ گئی اور میں سو گئی صفوان بن معطل جو پہلے سلمی تھے پھر زکوانی ہو گئے لشکر کے پیچھے تھے صبح کو میری جگہ پر آئے اور دور سے انہوں نے ایک سویا ہوا آدمی دیکھا تو میرے پاس آئے اور مجھ کو پہچان لیا اس لیے کہ پردہ کی آیت اترنے سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے صفوان کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھنے سے میں جاگ گئی وہ میرا اونٹ چلنے لگے یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے جب کہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اتر چکے تھے تو ہلاک ہو گیا جسے ہلاک ہونا تھا اور تحمت لگانے والوں کا سرطار عبداللہ بن ابی سلول تھا جس نے صفوان کے ساتھ مجھے لگائی خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں ایک مہینہ تک بیمار رہی تحمت لگانے والوں کی باتیں لوگوں میں پھیلتی رہی اور مجھے اپنی بیماری کی حالت میں شک پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لطف سے پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیماری کی حالت میں لطف سے پیش آیا کرتے تھے اب تو صرف تشریف لاتے سلام کرتے پھر پوچھتے تو کیسی ہے پھر چلے جاتے مجھے اس کی بالکل خبر نہ تھی یہاں تک کہ میں بہت کمزور ہو گئی ایک رات میں اور مستح کی ماں مناسع کی طرف رفع حاجت کے لئے نکلیں ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تھے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ہم لوگوں کے پاخانے ہمارے گھروں کے قریب نہ تھے اور عرب والوں کے پچھلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت اور ام مستح بنت ابی رحم دونوں چلے جا رہے تھے کہ وہ اپنی چادر میں پھنس کر گر پڑی اور کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے میں نے اس سے کہا تو نے بہت بری بات کہی ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو بدر میں شریک ہوا اس نے کہا اے بی بی کیا تم نے نہیں سنا جو یہ لوگ کہتے ہیں اور اس نے مجھ سے تحمت لگانے والوں کی بات بیان کی یہ سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور فرمایا تو کیسی ہے میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجئے اور اس وقت میرا مقصد یہ تھا کہ اس خبر کی بابت ان کے پاس جا کر تحقیق کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹی تو ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر جو عورت حسین ہو اور اس کے شوہر کو اس سے محبت ہو اور اس کی سوکنے ہوں تو اس قسم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ اس قسم کی بات سوکنوں نے نہیں کی ایسی بات تو لوگوں میں مشہور ہو رہی ہے میں نے وہ رات اس حال میں گزاری کہ میرے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آئی پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید کو جب وحی اترنے میں دیر ہوئی بلایا اور اپنی بیوی جو جدا کرنے کے متعلق ان دونوں سے مجھورہ کرنے لگے اسامہ چونکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اپنی بیویوں سے محبت ہے اس لیے انہوں نے ویسا ہی مشورہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیویوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر تنگی نہیں کی ان کے علاوہ عورتیں بہت ہیں اور لونڈی بریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیجئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سچ سچ بیان کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا اور فرمایا اے بریرہ کیا تُو نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تجھے شبہ ہمیں ڈال دے بریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو عیب کی ہو بجز اس کے کہ وہ کم سن ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دن خطبہ دینے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سلول کے مقابلہ میں مدد طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے اس شخص کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھر والوں کے متعلق عذیت دی حالانکہ واللہ میں اپنے گھر والوں میں بھلائی دیکھتا ہوں اور جس مرد کے ساتھ توہمت لگائی اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں وہ گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہوتا تھا یہ سن کر سعاد بن معاز کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لئے تیار ہوں اگر وہ قبیلہ عوض کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کا ہے تو جیسا حکم دیں عمل کروں یہ سن کر سعاد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے کھڑے ہوئے اس سے پہلے وہ مرد سوالح تھے لیکن حمیت نے انہیں اکسایا اور کہا اللہ کی قسم نہ تو اسے مار سکے گا اور نہ تو اس کے قتل پر قادر ہے پھر اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹ کہتا ہے اللہ کی قسم ہم اس کو قتل کر دیں گے تو منافق ہے منافق کی طرف جگڑا کرتا ہے عوص خزرج دونوں لڑائی کے لئے ابر گئے یہاں تک کہ آپس میں لڑنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ ممبر پر ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرو کیا یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے اور میں سارا دن روتی رہی نہ تو میرے آنسو تھمتے اور نہ مجھے نیند ہی آتی صبح کو میرے پاس والدین آئے میں دو رات اور ایک دن روتی رہی یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگی تھی کہ رونے سے میرا کلیجہ شک ہو جائے گا وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ اتنے میں ایک انساری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دے دی وہ بیٹھ گئی اور میرے ساتھ رونے لگی ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے حالانکہ اس سے پہلے جب سے کہ میرے متعلق تحمت لگائی گئی کبھی نہیں بیٹھے تھے ایک مہینہ تک انتظار کرتے رہے لیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تشہد پڑھا پھر فرمایا اے عائشہ تمہارے متعلق مجھ کو ایسی ایسی خبر ملی ہے اگر تو بری ہے تو اللہ تعالی تمہاری پاکیزگی ظاہر کر دے گا پر اگر تو اس میں مبتلا ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر اس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو میرے آنسو دفعہ تن رک گئے یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میں نے محسوس نہیں کیا اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے کہا واللہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں حضرت آئشہ کہتی ہیں کہ میں کم سن تھی اور قرآن زیادہ نہیں پڑھا تھا میں نے عرض کیا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز سن لی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کو سچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سچا سمجھیں گے اللہ اللہ میں میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال حضرت یوسف کے والد کے سوا نہیں پائی جبکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ سبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل لی مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی اور اپنے دل میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کا ذکر قرآن میں ہوتا بلکہ میں سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیکھیں گے جس میں اللہ تعالی میری پاک دامنی ظاہر کر دے گا پھر اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر وہی تکلیف کی حالت تاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت تاری ہوا کرتی تھی سردی کے دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے موہ سے نکلا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری پاک دامنی بیان کر دی مجھ سے میری ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے کھڑی ہو جا میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں کھڑی نہیں ہوں گی اور صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ اللَّذِينَ جَاؤُوا بِلْعِفْكِ اُسْبَتُم مِنْكُمْ آخر آیت تک جب اللہ تعالی نے میری برات میں یہ آیت نازل کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مستح بن اساسہ کی ذات پر اس کی قرابت کے سبب خرچ کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں مستح کی ذات پر خرچ نہیں کروں گا اس نے عائشہ پر تحمت لگائی تو اللہ تعالی نے آیت وَلَا يَعْتِ لَا أُولُ الْفَزْلِ مِنْكُمْ وَالصَّعَتِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ نازل فرمائی حضرت ابو بکر کہنے لگے میں تو اللہ کی قسم پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو بخش دے پھر مستح کو وہی دینا شروع کر دیا جو برابر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے تھے اے زینب کیا تُو جانتی ہے اور تُو نے کیا دیکھا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آنکھ کو بچاتی ہوں اللہ کی قسم میں تو ان کو اچھا ہی جانتی ہوں حضرت آئشہ کا بیان ہے کہ وہی میری ہمسر تھی لیکن اللہ تعالی کو ان کی پرہیز گاری کے سبب سے بچا لیا ابو ربی سلمان بن داود نے کہا کہ مجھ سے فلیح نے باباستہ ہشام بن اروہ اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو اسی طرح بیان کیا ابو ربی نے کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواستہ ربی بن ابی عبد الرحمن یہی بن سعید قاسم بن محمد ابی بکر اسی طرح روایت کیا ابن سلام عبدالوہاب خالد حزا عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ہلاکت ہو تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی چند بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کہا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے اپنے بھائی کی تعریف نہ گزیر ہو جائے تو کہے میں فلان کو ایسا ایسا سمجھتا ہوں آگے اللہ زیادہ جانتا ہے میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ایسا ہے اگر وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہو محمد بن سباح اسمائیل بن زکریہ برید بن عبداللہ ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے ایک شخص کو ایک آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا اور وہ اس کی تعریف میں مبالغہ سے کام لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی پیٹ توڑ ڈالی عبداللہ بن سعید ابو اسامہ عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کے دن پیش ہوئے اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی پھر میں خندق کے دن پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی نافع نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جب کہ وہ خلیفہ تھے اور میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو کہا یہ نابالغ اور بالغ کے درمیان حد ہے اور اپنے عاملوں کو لکھ کر بھیجا کہ جس کی عمر پندرہ سال ہو اس کا حصہ لشکر میں مقرر کریں علی بن عبداللہ سفیان صفوان بن سلیم عطا بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے محمد ابو معاویہ عمش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا مال حضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا ملے گا اس پر اللہ ناراض ہوگا اشعس بن قیس نے یہ سن کر کہا واللہ یہ حدیث تو میرے متعلق ہے میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا اس نے میرے حق کا انکار کیا تو میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے عرض کیا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تو قسم خوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال حضم کر جائے گا تو اللہ تعالی نے یہ آیت اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَامَنًا قَلِيلًا آخر تک نازل فرمائی ابو نعیم نافع بن عمر ابن ابی ملاقہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ نے مجھ کو لکھ کر بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مدعی علیہ کو قسم خانے کا حکم دیا عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابو وائل سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کا مستحق ہو جائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غصہ ہوگا پھر اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیت اِنَّ اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ وَلَا ان سے بیان بیان جو انہوں نے کہا تو اشْعَس نے کہا کہ وہ سچ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے ہی متعلق نازل ہوئی ہے ہمارے اور ایک شخص کے درمیان ایک چیز کے متعلق جھگڑا تھا تو ہم اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمارے دو گواہ ہوں گے یا وہ قسم کھائے میں نے ارض کیا وہ تو پرواہ نہیں کرے گا اور قسم کھا لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کا مستحق ہو جائے تو اللہ اسے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا تو اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی پھر یہ آیت پڑھی محمد بن بشار ابن ابی عدی حشام اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن صحما سے زنا کی تحمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے یا تیری پیٹ کو کوڑے لگائے جائیں گے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹ پر کوڑے لگائے جائیں گے پھر لعان کی حدیث بیان کی علی بن عبداللہ جریر بن عبد الحمید آمش ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے اور نہ ان کی طرف نظر اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو اور مسافروں کو نہ دے دوسرے وہ شخص جو کسی سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے تو قائم رہتا ہے ورنہ بیعت کو توڑ دیتا ہے تیسرے وہ شخص جو کسی سے اثر کے بعد کسی سامان کا مول کرے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھائے کہ اس کو یہ چیز اتنے اتنے داموں میں ملی ہے اور خریدار اس کو خرید لے موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد عمش ابو وائل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے گا تاکہ کسی کا مال حضم کر جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزب ناک ہوگا اسحاق بن نصر عبد الرزاق معمر حمام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کو کہا تو ان میں سے ہر ایک نے جلدی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قسم میں ان کے درمیان قرآہ اندازی کی جائے کہ کون قسم اٹھائے اسحاق یزید بن حارون عوام ابراہیم ابو اسمائیل سکسکی بواستہ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سامان بازار میں لگایا اور اللہ کی قسم کھائی کہ اس کو یہ چیز اتنے میں ملی ہے حالانکہ اتنے داموں میں اس نے نہیں خریدا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے احد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں الگ اور ابن ابی اوفا نے کہا دلالی کرنے والا اور سود خوار اور خائن ہے بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان ابو وائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی شخص کا مال یا اپنے بھائی کا مال حضم کر لے تو اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا اور اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن میں آیت اِنَّ اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آخر تک نازل فرمائی مجھے اشعس بن قیس ملے اور کہا کہ عبداللہ نے آج تم سے کیا بیان کیا میں نے ان سے کہا کہ اس اس طرح بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے اسمائیل بن عبداللہ مالک ابو سحیل اپنے والد سے وہ طلح بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنی اس نے پوچھا کیا مجھ پر ان نمازوں کے علاوہ اور بھی کوئی نماز فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہتو نفل پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے عرض کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہتو اپنی خوشی سے کوئی نفل روزہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکاة کے متعلق بیان کیا تو اس نے عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ نفلی صدقہ دے وہ آدمی یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ واللہ میں اس پر نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کامیاب رہا اگر سچا ہے موسی بن اسمائیل جویریہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام بن عروہ عروہ زینب ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو اور شاید تم میں سے کوئی شخص دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چست ہو اور میں اس کو اس کے بھائی کے حق میں سے اس کے کہنے کے سبب سے کچھ دلا دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دے رہا ہوں وہ اسے نہ لے ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ابو سفیان کا قول نکل کیا ہے کہ ہر کل نے ان سے جبکہ حالت کفر میں تھے کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے تو تم نے بیان کیا کہ وہ نماز سچائی پاک دامنی افائے احد اور امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے ہر کل نے کہا یہ تو نبی کی صفت ہے کتابہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ابو سہیل نافع بن مالک بن ابی آمیر اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج امرو بن دینار محمد بن علی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو علا بن حضرمی کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کچھ وعدہ کیا ہو تو وہ میرے پاس آئے جابر رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اتنا اتنا دیں گے اور اپنے ہاتھ تین بار پھیلائے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں میں پانچ سو پھر پانچ سو اور پھر پانچ سو شرفیاں گن دیں محمد بن عبد الرحیم سعید بن سلمان مروان بن شجاع سالم افتس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ہیراہ کے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام نے دو مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی میں نے کہا میں نہیں جانتا میں عرب کے کسی عالم کے پاس جا کر جب تک پوچھ نہ لوں میں نہیں بتا سکتا میں ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ امدہ مدت تھی وہ پوری کی اس لیے کہ اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں حالانکہ تمہاری کتاب تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر اتری ہے اس میں اللہ کی بتائی ہوئی سب سے نئی خبر وہ جسے تم پڑھتے ہو اس میں کوئی آمیزش نہیں اور تم سے اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے جو کچھ لکھا تھا اس میں اہل کتاب نے تبدیلی کر دی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کتاب کو بدل ڈالا ہے اور ان لوگوں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بعد ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کریں کہا جو علم اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں ان سے پوچھنے کے متعلق تم کو منع نہیں فرمایا ہے اللہ کی قسم ہم نے ان اہل کتاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے امرا او بن حفز بان غیاس حفز بن غیاس آمش شعبی بواستہ نومان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نکل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں نرمی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے جس نے ایک کشتی میں قرآہ اندازی کی بعض کے حصہ میں بالائی حصہ اور بعض کے حصہ میں نچلا حصہ آیا اور جو لوگ نیچے تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس آمد و رفت کرنے لگے جس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ایک شخص نے بسولہ لیا اور نچلے حصے میں سراخ کرنے لگا تاکہ اس سے پانی لے اور اوپر والوں کو زہمت نہ ہو اوپر والے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا تم لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور میرے واسطے پانی ضروری چیز ہے اگر ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو خود بھی تباہ ہوں گے اور اس کو بھی تباہ کریں گے ابو الیمان شعیب زہری خارجہ بن زید انساری بیان کرتے ہیں کہ ام علی نے جو ان کی رشتہ دار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور انہوں نے بیان کیا جب انسار نے مہاجرین کے رہنے کے واسطے قرآہ اندازی کی تو عثمان بن مزعون ہمارے حصہ میں آئے وہ ہمارے پاس رہنے لگے ایک دفعہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو کفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا اے ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت ہو میں تیرے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تم کو معزز بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے معزز بنایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں میں نہیں جانتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عثمان کو تو اللہ کی قسم موت آ گئی میں اس کے لئے بھلائی کا امیدوار ہوں میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں لیکن واللہ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا امی علیہ نے کہا کہ واللہ میں اس کے بعد کبھی کسی کا تذکیہ نہ کروں گی اور میں اس کے سبب سے غمگین ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان کے لئے ایک چشمہ بہ رہا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ماجرہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے محمد بن مقاتل عبداللہ یونس زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تو ان میں سے جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنی ہر بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رات رہتے تھے سوائے سودہ بنت زمعہ کے جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی جس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ رسول اللہ راضی ہو جائیں اسماعیل مالک سمئی ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ ازان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے پھر اس کو بغیر قرآہ اندازی کے نہ پاتے تو بلا شباہ قرآہ اندازی کرتے اور اگر جانتے کہ نماز کو صویرے جانے میں کیا ثواب ہے تو سبقت کرتے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی جماعت میں کیا ثواب ہے تو ضرور اس میں شریک ہوتے اگر چہ گھٹنوں کے بل آنا پڑتا بل آنا پڑتا